موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ اس سے پہلے دو سبق کے اندر آپ کی پڑھی ہوئی کتاب اور المقدمت الجزریہ کا پڑھا ہوا سبق مستحکم اور محفوظ ہو جائے اس کے لیے اس سے پہلے والے دو سبق میں تین اشعار سے متعلق سوالات ارسال کیے جا چکے ہیں اب جہے آج کے سبق کے اندر چوتھا شیر ہے وَبَعْدُ إِنَّ هَذِهِ مُقَدِّمَةِ فِي مَا عَلَى قَارِئِهِ اَنْ يَعْلَمَةِ اس شیر سے متعلق جہے چند سوالات آپ کو بھیجے جا رہے ہیں اس امید کے ساتھ کہ آپ اسے بغور پڑھیں گے اور اس کو اپنی کاپی پر نوٹ کریں گے اور اس کے جوابات کی تلاش میں لگیں گے اور اس کے جوابات اچھے سے اچھے انداز میں تحریر فرمائیں گے پہلا سوال ہے کہ اس شیر کا ترجمہ کریں وَبَعْدُ إِنَّ هَذِهِ مُقَدِّمَةِ فِي مَا عَلَى قَارِئِهِ اَنْ يَعْلَمَةِ کا جہے اچھا سا ترجمہ کریں اس کے بعد جہے حسب سابق آپ کو پہلے ہی وطلہ جا چکا ہے کہ ہر شیر کے اندر یہ پوچھا جائے گا کہ اس شیر کے اندر مصنف رحمت اللہ علیہ نے کیا بیان کیا ہے اس لئے دوسرا سوال ہے اس شیر میں کیا بیان کیا گیا اس کے بعد سوال ہے بَعْدُ کی اصل کیا ہے بَعْدُ کی اصل کیا ہے آپ جب بَعْدُ کی اصل بیان کریں گے تو اس پر سوال یہ ہوگا کہ پھر جو ہے اِنَّ پر فاق کیوں نہیں لائی گئی بَعْدُ کے مطلق جو ہے تین سوالات ہوتے ہیں ایک تو یہ بَعْدُ کی اصل کیا ہے جب آپ بَعْدُ کی اصل بتلائیں گے تو اس کے زمن میں ایک بات آپ کو یہ بھی بتلانی پڑے گی کہ اس کے بعد والے جملے پر فا لائی جاتی ہے تو پھر جو ہے یہاں چونکہ کتاب کے اندر فا نہیں ہے تو یہ سوال ہو جائے گا کہ پھر محسنیف رحمت اللہ علیہ نے اِنَّ پر فا کیوں نہیں استعمال کیا محسنیف رحمت اللہ علیہ فا کیوں نہیں لائی دوسرا سوال جو ہے بَعْدُ کے مطلق ہے کہ بَعْدُ کا استعمال کب ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے تیسرا سوال ہے اس کے بعد کا سوال ہے کہ بَعْدُ کا اعراب کیا ہے اور اس کا اعراب بتلانے کے بعد آپ کو یہ بتلانا ہے کہ بَعْدُ اِنَّ حَادِهِ حَادِهِ جو ہے یہ اس میں اشارہ ہے تو اس کا مشارون علیہ کیا ہے اور وہ لفظوں میں نظر نہیں آ رہا ہے تو اس کا مشارون علیہ آپ کو متعین کرنا ہے کہ اس کا مشارون علیہ کیا ہے اس کا مشارون علیہ آپ جب بتلائیں گے تو اس پر ایک سوال یہ ہوگا کہ رجزکی سے کہتے ہیں کہ اس کا مشارون علیہ آپ بتلائیں گے رجزکی وہ جمع ہوگی آپ کو تشریح کے اندر بتلایا جا چکا ہے اس لیے یہاں پر میں ظاہر نہیں کرتا تو اس کا مشارون علیہ بتلانے کے بعد سوال یہ کیا جائے گا کہ رجزکی سے کہتے ہیں پھر علماء فن کے نزدیک رجز کے مستقل شعر ہونے یا نہ ہونے میں چونکہ اختلاف ہے اس لیے سوال یہ ہوتا ہے کہ رجز شعر میں داخل ہے یا نہیں پھر اس کے بعد مصنف نے کیا فرمایا ہے وَبَعْدُ إِنَّ هَذِهِ مُقَدِّمَةِ تو مقدمہ سے کیا مراد ہے مقدمت العلم یا مقدمت الكتاب اور پھر اس کے بعد ایک سوال مقدمے سے متعلق یہ ہوتا ہے کہ مقدمہ کی دال کو کسرہ پڑھا جائے یا جو ہے دال کو جو ہے فتحہ پڑھا جائے یعنی مقدمہ بے کسری دال ہے یا بے فتحی دال ہے اور بہتر کیا ہے یعنی اس سے معلوم یہ ہوا کہ بے کسری دال بھی پڑھا جا سکتا ہے اور بے فتحی دال بھی پڑھا جا سکتا ہے لیکن جہے بہتر کیا ہے مقدمے کے مطلق جہے ایک سوال یہ ہوگا کہ مقدمے کی معنوی اعتبار سے کتنی قسمیں ہیں اور معنوی لحاظ سے یہاں پر مقدمے سے کیا مراد ہونا چاہیے جب آپ بتلائیں گے کہ معنوی اعتبار سے اتنی قسمیں ہیں تو پھر جو ہے سوال ہوگا کہ معنوی اعتبار سے جو ہے مقدمے سے یہاں پر کیا مراد ہونا چاہیے اگلا سوال ہے مصنف نے فرمایا تھا کہ وَبَعْدُ إِنَّ هَذِهِ مُقَدِّمَةِ فِي مَا عَلَىٰ قَارِهِ أَنْ يَعْلَمَةِ اب جو ہے اس کے بعد والا شعر ہے پانچوہ شعر اِذْ وَاجِبٌ عَلَيْهِمُ مُحَتَّمُ قَبْلَ الشُّرُوعِ أَوَّلًا أَنْ يَعْلَمُ اس میں بھی جو ہے سابقہ اشعار کی طرح سے دو سوال وہی ہیں کہ ترجمہ کریں اور اس شعر کے اندر کیا بیان کیا گیا ہے پھر اگلا سوال ہے کہ اِذْ وَاجِبٌ میں اِذْ کون سا ہے اور کیوں لائے گیا ہے اس جو ہے اس کے کئی قسمیں ہوتی ہیں تو یہاں پر اس جو ہے کون سا ہے اور کیوں لائے گیا ہے اس کی تائین آپ کو کرنا ہے کون ہے یہ تو حسان ہے کیوں لائے گیا ہے اس کو ذرا ماقبل کا شعر دیکھنا پڑے گا آپ کو اس کے بعد والا شعر ہے یہاں پر واجب اِذْ وَاجِبٌ میں واجب سے واجبِ شرعی مراد ہے یا واجبِ عُرفی اور اسطلاحی نیز ان دونوں میں بہتر کیا ہے معدلیل لکھیں یعنی آپ جو ہے پہلے واجبِ شرعی اور واجبِ عُرفی اور اسطلاحی کی جو ہے تعریف سمجھیں اور اس تعریف کو جو ہے ذہن میں رکھتے ہوئے آپ یہ بتلائیں کہ یہاں پر واجبِ شرعی مراد لینا چاہیے یا واجبِ عُرفی اور اسطلاحی مراد لینا چاہیے اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ دونوں مراد لے سکتے ہیں تو پھر اس کی دلیل بھی لکھیں اور پھر یہ دلیل لکھیں کہ بہتر کیا ہوگا ان دونوں میں سے آگے سوال ہے کہ واجبِ شرعی اور واجبِ اسطلاحی کی تعریف فرمائیں واجبِ شرعی اور اسطلاحی کی تعریف واجبِ شرعی اور اسطلاحی کی جب تعریف آپ کریں گے تو آپ کو جو ہے واضح ہو جائے گا کہ یہاں پر واجبِ شرعی مراد لینا چاہیے یا واجبِ عُرفی اگر واجبِ شرعی مراد لیتے ہیں اور اس کے زمن میں تمام باتوں کو شامل کرتے ہیں تو کیا خرابی لازم آسکتی ہے اس لیے جو ہے جب آپ واجبِ شرعی کی تعریف کریں گے اور مابات کی جو عبارت دیکھیں گے کہ واجب کے زمن میں کیا بیان کیا جا رہا ہے تو آپ کا خود کا فیصلہ ہوگا کہ یہاں پر کونسا واجب مراد لینا چاہیے پھر ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا یہاں پر دونوں بیق وقت مراد ہو سکتے ہیں آپ ذہن میں یہ رکھئے گا کہ مصنف رحمت اللہ علیہ جو ہے یہ شافعی المسلق سے تعلق رکھتے ہیں اور علماء شوافع میں ان کا بہت اونچہ درجہ ہے علامہ جزری رحمت اللہ علیہ کا جیسا کہ آپ کو جو ہے پہلے شعر کے اندر بتلایا گیا تھا محمد بن الجزری شافعی کی شرح کے اندر آپ کو بتلایا جا چکا ہے کہ علامہ جزری رحمت اللہ علیہ کو جزری شافعی کیوں کہا جاتا ہے شافعی کہنے کی تین وجہ وہاں پر آپ کو بتلائی گئی تھی جن میں سے ایک وجہ بالکل واضح اور صاف تھی وہ یہ تھی کہ علامہ جزری رحمت اللہ علیہ جو ہے علماء شوافع میں سے ایک بہت بڑے پائے درجے کے عالم سمجھے جاتے ہیں تو اس لئے علامہ جزری رحمت اللہ علیہ گویا کی شافعی المسلق ہیں تو اس اعتبار سے اب یہاں پر آپ دیکھئے کہ دونوں یعنی واجب شرعی اور واجب عرفی دونوں مراد لیے جا سکتے ہیں یا نہیں لیا جا سکتا اور اگر آپ دونوں مراد لیتے ہیں تو واجب شرعی کے مراد لینے کی صورت میں اگلی باتیں جو ویان کی گئی ہیں وہ کس حد تک اس میں شامل ہوں گی اور کس حد تک اس سے مراد لیا جائے گا اور واجب عرفی مراد لینے کی صورت میں وہ اگلی باتیں جو ہے تمام کو داخل کیا جا سکتا ہے یا نہیں یہ جو ہے آپ کو بتلانا ہوگا مصنف رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے اِذْ وَاجِبٌ عَلَيْهِمُ مُحَتَّمُ تو لفظ حتم کے کیا معنی ہے اور اس کا کیا فائدہ ہے اس لیے کہ اگر آپ دیکھیں گے تو لازم عَلَيْهِمُ مُحَتَّمُ لفظ واجب جو ہے خود آ چکا ہے اس لیے مُحَتَّمُ کے کیا معنی ہے اور اس کا فائدہ کیا ہے یہ آپ کو بتلانا ہوگا اور جب آپ اس کا فائدہ دیکھیں گے محسوس کریں گے تو اس سے جو ہے اس حکم کی یعنی تجوید کے حکم کی جو ہے اہمیت بھی سمجھ میں آئے گی اگلا سوال ہے کہ عَلَيْهِمُ اور اَنْ يَعْلَمُ میں زمیر کا مرجع متعین کیجئے اِذْ وَاجِبٌ عَلَيْهِمُ مُحَتَّمُ قَبْلَ الشْرُوعِ اَوَّلًا اَنْ يَعْلَمُ تو عَلَيْهِمْ اور اَنْ يَعْلَمُ کے زمیر کا مرجع کیا ہے وہ آپ کو بتلانا ہے حالانکہ بظاہر جمع کی زمیر ماہ قبل میں ایسا کوئی اسم نہیں ہے جو بظاہر جمع نظر آتا ہو اس لئے آپ کو تھوڑا سا توجہ کرنی پڑے گی اور تشریح کے اندر آپ کو بتلائے گیا ہے اس لئے اگر آپ وہ تشریح ذہن میں آپ کے ہوگی اور نہیں ہے تو اس سبق کے اندر آپ دوبارہ سن لیجئے تو عَلَيْهِمُ اور اَنْ يَعْلَمُ کی زمیر کا مرجع جو جمع ہونا چاہیے وہ مرجع بنے گا اور اس مرجع کی صورت میں اس اسم کو مرجع بنانا عَلَيْهِمُ کی زمیر کا اور اَنْ يَعْلَمُ کی زمیر کا صحیح ہو جائے گا بہرحال تو آپ عَلَيْهِمُ اور اَنْ يَعْلَمُ میں زمیر کا مرجع متعین کریں اگلا شعر ہے مَخَارِجَ الْحُرُوفِ وَالصِّفَاتِ لِيَلْفِظُوا بِأَفْسَحِ اللَّغَاتِ اس شعر کے اندر بھی ما قبل کی طرح سے پہلے دو سوال کہ اس شعر کا ترجمہ کریں اور اس شعر کے اندر کیا بیان کیا گیا ہے وہ جو ہے بتلائیں پھر اس کے بعد جو ہے مخرج کی لغوی اور استلاحی تعریف کریں حرف کے معنی بتلائیں حرف کی تعریف اور اس کی وجہ تسمیہ لکھیں اسی طرح سے وَصِفَاتِ صفات کی لغوی اور استلاحی تعریف کریں تشریح جو ہے مخرج کی اور صفات کی تو آئندہ آنے والی ہے یہاں پہ صرف مخرج کی لغوی اور استلاحی تعریف اسی طرح سے حرف کی تعریف اور اس کی وجہ تسمیہ حرف کی جب وجہ تسمیہ آپ بیان کریں گے تو وہاں پر بھی اعتراض ہوگا لیکن اس اعتراض کا جواب بھی جو ہے اگلے باپ کے اندر آپ کو بتلائے گیا ہے لہذا وہاں پر پھر دوبارہ یہ سوال کیا جائے گا اور وہاں آپ تفصیل لکھیں گے صفت کی لغوی اور استلاحی تعریف صرف یہاں پر اتنا ہی ہے کیونکہ اس کی تفصیل با اس صفات میں آنے والی ہے اس لیے یہاں صرف اتنا ہی پوچھا جا رہا ہے کہ صفت کی لغوی اور استلاحی تعریف کیا ہے تو آپ کو مختصرا اس کی لغوی اور استلاحی تعریف لکھنا ہے جزری کے بعض نسخوں میں لیلفظو بی افسح اللغاتی کے بجائے جو ہے لینتقو ہے لینتقو مخارج الحروف والصفات لینتقو بی افسح اللغاتی اور ہمارے سامنے جو نسخہ ہے اس کے اندر لیلفظو بی افسح اللغاتی ہے دونوں جو ہے صحیح ہے لینتقو بھی اور لیلفظو بھی نتق ینتقو کے معنی آتے ہیں بولنا اور لفظ یلفظو کے معنی بھی بولنا آتا ہے ادا کرنا آتا ہے تو جزری کے جو بعض نسخوں میں لینتقو ہے تو مطلب یہ ہوا کہ جزری کے دو نسخے ہوگئے لیلفظو اور لینتقو تو اب آپ یہ بتلائیں کی بہتر کیا ہے آگے مصنف نے بتلائے تھا لیلفظو بی افسح اللغات تو افسح اللغات سے کیا مراد ہے یہاں پہ ذرا سمل کر کے آپ کو جواب دیرا ہوگا کیونکہ بعض لوگوں نے یہاں پر کچھ مراد لے کر کے غلط کیا ہے انہوں نے کیونکہ ان کی مراد پر اگر آپ جو ہے ان کی مراد کو مانتے ہیں تو اس سے کچھ خرابی لازم آئے گی جو آپ کو تشریح میں بتلائی جا چکی ہے اچھے لفظ لغات کی تحقیق کریں کہ لفظ لغات کس سے بنا ہے بعض لوگوں نے لغت کو لغا یا لغوں سے مشتق مانا ہے کیا یہ صحیح ہے لغا یا لغوں سے اسی طرح سے آخری سوال اس شعر کا یہ ہے کہ مخارج و صفات حروف کا جاننا کیوں ضروری ہے بلکل واضح سوال سوال کا جواب جائے بلکل واضح ہے دوسرے مصرے کے اندر اگر آپ نظر کریں گے تو آپ کو یہ جواب بلکل واضح طور سے مل سکتا ہے بہرحال آپ کو یہ بتلانا ہے کہ مخارج و صفات حروف کا جاننا کیوں ضروری ہے اگلے دو شعر کے سوالات اگلے سبق میں انشاءاللہ بتلائے جائیں گے تو میرے عزیز طلبہ آپ سے گزائش ہے التماس ہے کہ آپ ان سوالات کو اپنی کاپی میں نوٹ کریں اور نوٹ کر کے اس کے جوابات لکھنے کی کوشش کریں یہ سوال و جواب لکھنے سے آپ کو کتاب جو ہے اذبر ہو جائے گی اس لئے آپ سے یہ درخواست بار بار کی جاتی ہے کہ سوال و جواب پر آپ جو ہے کہنا میں توجہ فرمائیں امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز آپ جو ہے عمل کریں گے اور ان سوالات کے جواب حل کرنے کی کوشش کریں گے اور جن کے جوابات آپ کو سمجھ میں نہ آئیں تو اس سے متعلق جو ہے جو سوال کیا کہتے ہیں اسباق جو گزرے ہیں وہ اسباق دوبارہ سن لیں اور نہیں تو کسی سے بھی رابطہ کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ آپ کو سوالات حل کرنا چاہیے حل کرنے ضروری ہیں آپ کی علمی صلاحیت میں اضافے کے لئے امید ہے کہ آپ لوگ انشاءاللہ عمل کریں گے اور جو ہے جامعہ کے مقصد کو مقدم رکھیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ